بڑھتی ہوئی آبادی سے وسائل کی کمی اور مسائل میں اضافہ ہوا ان خیالات کا اظہار ظلی پاپولیشن افیسر فرزانہ کوسر نے میر حضار خان میں میکمہ پاپولیشن ویلفیر کے زیرے تمام ایک سیمینار سے خطاب کے دوران کیا انہوں نے مزید کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی سے مسائل جنم لے رہی ہیں جن میں تعلیم صحت خوراک رہائش اور بے روزگاری جیسے مسائل شامل ہیں اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہر سال لاکھوں بچے پیدائش کے دوران ہی فوت ہو جاتے ہیں اس لیے جس طرح ہم زندگی کے باقی معاملات میں ایک پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح فیملی پلاننگ پر بھی عمل کرنا چاہیے تھا کہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے ویہاڑی ڈیپٹی کمیشنر صفدر حسین ورک اور ڈیسٹک پولیس افیسر محمد زفر بزدار نے پیٹرول پمس مالکان کے ساتھ میٹنگ کی اجلاس میں پیٹرول پمس مالکان کو پمس پر صفائی سترائی اور سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی پیٹرول پمس پر سیف سٹی پروگرام کے تحت ایچڈی کالٹی نائٹ ویگن سی سی ٹی وی کیمراجات نصب کیے جائیں لورالائی میں منشیات کی ٹھکانوں پر پولیس تائنات منشیات فروشوں کے خلاف لورالائی پولیس کی کاریوائیں اچھاری دو افراد گرفتار قبضے سے منشیات برامد ڈیپٹی انسپیکٹر جینل آف پولیس لورالائی رینج ملک محمد سلیم لیڈی کی ہدایت پر اس اس پی لورالائی آصف فراز مستوئی کے حکامات پر ایس ڈی پیو سردار نصرلہ خان حمزہ زئی کے زیرے نگرانی منشیات فروشوں کے خلاف کاریوائیں اچھاری منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر پولیس تائنات اسے چو محمد عرف باطوز زئی کی سربراہی میں سب انسپیکٹر دلاور خان کے ہمراہ ملازمین پولیس نے لورالائی میں مختلف مقامات پر کاریوائی کرتے ہوئے بزریاں موبائل منشیات فروش کے دو کارندے گرفتار کر لیے لارکانہ چھجڑا گاؤں میں زرعی زمین کے تقرار پر فائرنگ نتیجے میں تین سگے بھائی زخمی حد کی پولیس نے تینوں زخمیوں کو لارکانہ چانڈ کا ہسپتال منتقل کر دیا جہاں پر دو بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاک ہو گئے ہسپتال میں موجود بوراسہ نے کہا کہ گاؤں کے قریب چھ اکر زرعی زمین پر با اثر عیسیٰ کلھوڑو نے مسلح افراد ساتھیوں کے ساتھ ازیر تفیل اور شعب میمن کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ہسپتال میں علاج کے دوران ازیر اور تفیل چل بسے جبکہ زخمی شعب کا علاج جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی لیکن پولیس کے دیر سے پہنچنے کے باعث حادثہ پیش آیا انہوں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی لڑکانہ کو انکاری کر کے انصاف فاہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنگ ڈیپٹی کمیشنر محمد ارشد بھٹی کی زیر صدارہ ڈسٹرک ایمرجنسی ریسپونس کمیٹی برائے انصاداد ڈینگی کا جائزہ اجلاس اجلاس میں تمام مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ افسر نے انصاداد ڈینگی مہم پر بریفنگ دی اجلاس میں انصاداد ڈینگی ٹیموں کی گزشتہ ہفتے کی کار گھردگی بارے جائزہ لیا گیا خبرستانوں میں سرویلنس کو مزید بڑھایا جائے ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ شہریوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے اگاہی مہم بھی جاری رکھی جائے انڈور سرویلنس کر کے ڈینگی کا خاتمہ کیا جائے مچھر کی موجود کی والی جگہ پر سپری بھی کیا جائے